دکھوں کے آتش وشان کا دہانہ میں کھول دیے لوگ خوشی کو پرچون میں خریدتے ہیں جبکہ میتھیو ریکارٹ نے تھوک میں خریدنے کا فن سیکھ لیا بلکہ لوگوں کو سکھا بھی دیا تو دنیا کا خوشترین انسان میتھیو ریکارٹ ہے یہ میتھیو ریکارٹ کون ہے میتھیو ریکارٹ فرانس میں 1946 میں پیدا ہوا نمبر اس کا ویسے ایک بنتا ہے نیمرالجی میں تو اس لیے دنیا میں شاید نمبر ون ہے ویسے یہ فوٹوگرافر بھی ہے یہ رائٹر بھی ہے یہ ٹرانسلیٹر بھی ہے بہت سارے اس کے کام پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے اس کا والد جو تھا وہ فلسفر تھا اور اس کی والدہ جو تھی وہ ابسٹیکٹ پینٹنگ میں لیرکس کے اندر وہ کرتی اس لیے ریکارٹ کو سوچنے اور محسوس کرنے کی عادت ورثے میں ملی جنگ عظیم دوئے میں فرانس تباہ و برواد ہو گئے امارتیں اجڑ گئیں وہ شمار لوگ جو ہیں اس جانے فانی سے کوچ کر گئے بزنس تباہ ہو گیا اس نے جب یہ حالات دیکھے تو وہ زندگی سے مایوس ہو گئے اور اتنا مایوس ہو گیا ڈپریشن کا پیشنٹ ہو گیا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی لیکن انفارچنیٹلی یا فارچنیٹلی فارچنیٹلی رادر فارچنیٹلی وہ اس میں سے نقام رہا اس نے پی ایج ڈی کی ہوئی ہے مالیکیولر جنیٹکس کے اندر اس کے بعد اس نے دولت کمائی شورت کمائی تلقات بنائیں لیکن یہ ساری چیزیں اس کو خوش ہی نہیں دے سکیں اس نے چھبی سال کی عمر میں یعنی نائنٹین سیونٹی ٹو کے اندر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور حیبل آیا کے پہاڑوں میں چلا گیا اور بدھ مت کی روایات جو ہیں ان کو سیکھا اور ڈارجلنگ میں اس نے اپنی ہٹ بنا گئے تو وہاں رہنا شروع کر دیا وہاں اس کا استاد تھا ری پونچی وہ اس کا دوست بھی بن گیا اور اس نے اس کو خوشی کا راز جو ہے وہ سکھا دیا اور وہ انیس سو بہتر سے لے کے انیس سو اکانوے تک خوش رہا انیس سو اکانوے میں وہ پھر پرشان ہو گیا اور دکھی ہو گیا اس لیے انیس سو اکانوے کے اندر ری پونچی کی ڈیٹھ ہو گئی تھی تو وہ کچھ دن اس کے سو بے رہا ریکارڈ نے اٹھارا کتابیں لکھی ہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں ایٹین بکس لکھی ہیں دی موک اینڈی فلسفر اس کی بیسٹ سیلر بک ہے اور کوئی یہ تقریباً اکیس زمانوں میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہو جکی اس کی دوسری مشہور کتاب ہے ہیپینیس ایک گائیڈ تو ڈیویلپنگ موسٹ لائفز موسٹ امپورٹنٹ سکل یہ بہت زیادہ بکتی ہے اس پہ بہت سارا ریویو ہوتے ہیں اور انیمیل رائٹس کی اوپر ویگان تھا انیمیل رائٹس کی اوپر بھی اس نے کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً کئی سو اس نے مضامین لکھے ہیں کئی سو کانفرسوں میں اٹینٹ کی ہیں کئی سو اس نے لیکچرز جو ہیں وہ ڈیلیور کیے ہیں اور آٹھ کتابوں کے اس نے ترجمے کی ہیں پھر فوٹوگرافی کی بہت ساری اس کی بکس ہیں اور اس کا بڑا نیشنل سینز کو اس نے بڑا ڈپکٹ کیا ہے اب مزی کی بات یہ ہے کہ کتابوں سے کانفرنسوں سے اور اپنے لیکچر سے وہ بہت بڑی رقم کو بات ہے اور وہ ساری کے ساری رقم دو سو رفائی ادارے جو ہیں ان کو دے دیتے ہیں اور ان دو سو رفائی اداروں میں تقریباً پانچ لاکھ بندے سالانہ اس سے مستفید ہوتے ہیں ضرورت من جو ہیں اور اس میں مدب ان کو ان کی ہیلتھ کے لیے کام کرتا ہے ان کی ایڈوکیشن کے لیے اور دوسرے سوشل ورکس اس میں نپال میں ہیں طبت میں ہیں اور انڈیا کے جو ہیمل آیا ہے ریجن ہے اس کے اندر وہ پائے جاتے ہیں یہاں تک تو اس کا تعرف ہو گیا کہ اس نے کیا کچھ کیا اب ہوا یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس نے ایک تنظیم میں بنائی ہوئی ہے مائنڈ اینڈ لائف انسٹیٹیوٹ اس کا بھی ممبر ہے وہ بہت لیے ایکٹیو ہے مائنڈ سائنسز کے اوپر کہ کیسے سوچنا ہے کس طرح سوچنا ہے تو اس کے اوپر امریکہ کی ایک ویسکونسن اور میڈیسن ایک یونیورسٹی آف ویسکونسن اور میڈیسن نے اس کے اوپر بارہ سال ریسرچ کی اور اس کے دماغ کے ساتھ دو سو پینسٹ ٹو سکسٹی فائیو سینسر لگائے اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی برین سکیننگ ہوئی اور سائنٹس حیران ہو گئے کہ اس کے دماغ میں سے گیما ریڈییشنز نکلتی اور بہت بڑی مقدار میں نکلتی جو میڈیٹیشن سے پیدا ہوتی ہیں اور خوشی اور اتمنان کی کو ریفلیکٹ کرتی یہ گیما ریڈییشنز جو ہیں دنیا میں بہت کم لوگوں کے اندر سے ہیں جو ہیں یہ پیدا ہوتی دوسرا جو سائنس دانوں نے چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جو ریکارڈ کا جو لیفٹ پری فانٹل پری فانٹل کارٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہ اپٹیمزم کے ساتھ پازٹیو تھنکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کے وہ بہت حران ہوئے تیسری جو چیز انہوں نے دیکھی کہ ہنڈرڈز آف لوگوں پہ انہوں نے یہ ریسرچ اور بھی بھی کی اس کا جو مارکنگ تھی جو سکور تھا وہ سب سے زیادہ تھا اور جب بھی اس کے ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی باڈی کے اندر سٹریس کے ہارمونس نہیں ملے جبکہ خوشی کے ہارمونس کی جو تھی وہ بہتات تھی اس کے اوپر پہ سائنس دانوں نے اس کو ٹائٹل دے دیا کہ ہیپیسٹ مین آف دا ورڈ اور میتھیو ریکارڈ پہلا شخص ہے جس کو یہ ٹائٹل ملا ہے